السلام علیکم می نیمی اس فرمان اللہ خان فرم خیبرو میڈیکل یونیورسٹی پیشاور آج کا جو ہمارا یونٹ ہے وہ ہیں لیور کینسر اور کینسر آف لیور تو اس کے ابجیکٹیو ہمارے پاس ہیں ایڈ دی اینڈ آف دیس پریزنٹیشن دی سٹوڈنٹس ویل ایبل تو ڈیفائن لیور کینسر ڈسکرائب پیتو فیزیالوجی آف لیور کینسر انلیس سائن سیمٹمز آف لیور کینسر ڈسکس میڈیکل ڈیگنوزیز ڈریٹمنٹ آف لیور کینسر میک نرسنگ ڈیگنوز ڈنرسنگ انٹرونشن فار لیور کینسر تو یہ سمام ابجیکٹیو جو ہیں آج کے یونٹ میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ فرسٹ آف آل لیور کینسر لیور کینسر اور ہیپیٹیک کینسر فرم دیگری ہیپر میننگ لیور is a cancer that originate in the liver کہتے ہیں کہ لیور کینسر اور ہیپیٹیک کینسر ہمارے پاس وہ cancer ہیں جو originate کرتا ہے لیور میں لیور کینسر اور malignant tumor that grow on the surface اور inside deliver اور لیور کا جو cancer ہے وہ benign نہیں ہو سکتا وہ ہوگا تو malignant ہوگا malignant ایک dangerous اور cancer جو وہ cancer جس سے death واقعہ ہوتی ہیں جو ہمارے organs جہاں پہ ہو اس کو damage کرتا ہے تو وہی cancer جو ہیں وہی malignant tumor ہے وہ لیور میں produce ہوتا ہے یا اس کے surface پہ produce ہوگا یا inside produce ہوگا اور اسے ہم لیور کینسر کہیں گے لیور کینسر should not be confused with liver metastasis which are cancer that originate from organs elsewhere in the body and migrate to the liver کہتے ہیں کہ لیور کینسر اس cancer کو کہتے ہیں جو لیور کے surface پہ یا لیور کے internal produce ہو لیکن یہی صرف اس آرگن میں produce ہوگا اور یہاں دوسرے جو پیرگراف میں کہا گیا ہیں کہ ہمیں ان سے confused نہیں ہونا کیم metastasis metastasis وہ cancer کا type ہیں کہ جب ہمارے پاس ہمارے باڈی میں کسی آرگن میں cancer produce ہو جائے اور وہاں سے cancer کے جو cell ہیں وہ migrate کر جائے اپنے جگہ سے کسی اور جگہ پہ اور وہاں پہ ان کی growth ہو جائے ان کی division ہو جائے تو اس کو ہم metastasis کہتے ہیں تو اگر cancer cell ہمارے باڈی میں کسی جگہ پہ ہیں اور وہاں سے migrate ہو کر liver میں آ گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی division ہو گئی ہیں تو اس کو ہم liver cancer نہیں کہیں گے liver cancer وہ ہوگا جو liver کے internal یا اس کے surface پہ produce ہوگا cause of liver cancer liver cancer is often caused by damage to the liver liver cancer جو ہمارے پاس ہے وہ کب start ہوگا جب ہمارے پاس liver کی damage ہو جاتی ہیں liver damage ہو جاتا ہے اور liver damage کس طرح سے ہوتا ہے liver cirrhosis scarring of the liver tissue from alcohol اگر کوئی شخص ہے کوئی پرسن جو alcohol use کرتا ہے تو alcohol اس کے liver کو damage کر دیتا ہے اور liver میں fibrous tissue بن جاتے ہیں liver کے جو سیل ہیں ان کا جو کام ہے وہ کام کرنا چوٹ دیتے ہیں اور وہ fibrous فارم میں ہو جاتے ہیں جو کہ کافی سخت ہوتے ہیں جو کوئی بھی function پر فارم نہیں کرتے اور یہی fibrous tissue یا fibrous cell کو ہم کہتے ہیں cirrhosis کہتے ہیں اور یہی liver cirrhosis time کے ساتھ liver cancer میں convert ہو جاتا ہے hepatitis b اور c hepatitis ہمارے پاس viral infection ہے جو کہ جس کا main جو وہ ہیں وہ effect وہ liver پہ ہوتا ہے تو hepatitis b اور c جب late stage میں پہنچ جائے تو یہ liver cancer produce کر لیتے ہیں inflammation of liver that is long term اگر ہمارے liver کو chronic inflammation ہو ایک کافی عرصے تو اگر ایک inflammation ہو اور اسے treat نہ کیا جائے تو یہ liver cancer میں convert ہو جاتا ہے iron overload in the body hemo chromatosis جب ہمارے پاس دیکھو اگر iron ہمارے پاس body میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ store ہوتا ہے liver میں لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ہم iron لیں تو وہ لیور میں store ہوتا ہے hemicromatosis اور ایک حد سے زیادہ بڑھنے کے بعد یہ ہمارے پاس liver cancer cause کرتا ہے پیتو فیزیالجیس کی کہیں ہیپیٹیک carcinoma like any other cancer develop when there is a mutation to the cellular machinery that cause the cell to replicate at higher head دیکھو کہتے ہیں کہ ہیپیٹیک carcinoma یا liver cancer بلکل اسی طرح جیس طرح ہمارے اور body میں cancer produce ہوتے ہیں کہ ہمارے cell میں mutation ہو جاتی ہیں اور mutation کی وجہ سے cell کا جو اپنا function ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور over function ہو جاتا ہے اور function means اگر cell division ایک normal rate کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس میں mutation آجائے تو abnormal high rate میں اس کے division ہو جاتی ہیں اور وہ cancer کے شکل اختیار کر لیتا ہے in particular chronic infection of B and C can aid the development of hepatitis carcinoma by repeatedly causing the body on immune system to attack the liver cell some of which are infected by virus اور دوسری کے اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر کسی patient کو یا کسی person کو hepatitis B یا C ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے liver کے جو سیل ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں تو body کا اپنا immune system جو ہے وہ ان خراب سیل کو یا ان سیل جس میں پرابلم ہو ان کو ختم کرتا ہے اور liver کو بچاتا ہے لیکن اگر ہمارا immune system کا attack over ہو جائے تو یہ infected cell کے ساتھ ہمارے liver کے اپنے functional cell کو بھی damage کر لیتا ہے اور cancer پروڈیوز ہو ملکل وہی بات کہی گئی ہے کہ ہمارے پاس ہیپٹیٹیس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ وائرس سیل کو انفیکٹ کرتا ہیں اور ہمارے immune system اس infected سیل کو ریمو کرتا ہے اور جو فنشنل سیل اس کو بچات ہے لیکن کبھی کبار کیا ہو جاتے جو ہمارے سیسٹم اس میں mistakes پروڈیوز ہو جاتی ہیں پہلے یہ mistakes repair کے دوران جب mistakes آ جاتی ہیں ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہیں ہمارے پاس cancer پروڈیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ جو functional cell liver کے ہیں وہ بھی damage ہو جاتے ہیں inflammation یا بھی chronic hepatitis cause chronic hepatitis cause liver cancer through the stage of cirrhosis اور ہمارے پاس chronic hepatitis cancer producer produce کرتا ہے direct نہیں indirectly وہ cirrhosis cast کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس liver کا cancer produce کر دیتا ہے cirrhosis میں نے آپ بتا دیا جب functional cell solid mass میں convert ہو جائے جس کا کوئی function نہیں ہو تھا sin and symptom اس کے کیا ہوں گے یہ picture میں آپ لوگ کو دکھائے گیا ہیں یہ patient is face مکمل yellow ہو چکا ہے abdominal pain or tenderness especially in the upper right part ہمارے پاس abdominal pain ہوگی چونکہ liver جو وہ abdomen آتے ہیں اس میں red spots وغیر بنتے ہیں اور bleeding آسانی سے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کا پیڑے وہ بہت ابرا ہوا ہوتا ہے تو چھوٹی سے کٹ وغیر کے ساتھ کافی bleeding ہوتی ہیں اور ان میں جو وین وہ صاف نظر آتے ہیں تو چھوٹے سے کٹ کے ساتھ اگر کوئی وین وغیر ربچر ہوتا ہیں تو bleeding ہوتی ہیں easily in large abdomen in large ہوگا yellow skin are eyes joined چونکہ liver میں اگر problem آ جائے تو blood level increase ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے eyes جو ہیں وہ یلو ہو جاتے آپ سکین جو یلو ہو جاتا ہیں اور یہ ایک main symptoms ہیں yellow ness liver میں کوئی problem ہے ڈیاغنوس ہم کیا کس طرح کریں گے physical examination اگر ہم کریں تو اس سے ہمارے پاس liver جو ان large ہوگا اور tenderness اس میں ہوگی painful ہوگا اس کے ہم ٹیس کون سے کرتے ہیں abdominal سٹی سکین کرتے ہیں abdominal ultrasound ہم کرتے ہیں abdominal ultrasound liver بیابسی ہم کرتے ہیں liver 82 میں کیا ہوتے ہیں کہ چھوٹا پیس اٹھا کی liver کا اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی problem ہے اگر پرابلم ہے تو کس وجہ سے ہے liver enzyme lft liver function test ہم کرتے ہیں اور mri بھی کرتے ہیں treatment treatment surgery are liver transplant can successfully treat small or slow growing tumor if they are diagnose early اگر اس کا tumor ہم early diagnose کر لیتے ہیں تو اس کی surgery بھی ہو سکتے ہیں اور liver transplant کبھی کبھار ہم کرتے ہیں لیکن liver transplant یہ انڈیا میں ہے پاکستان میں ابھی یہ start نہیں ہوا کیمو تیرابی کیمو تیرابی deliver straight into the liver and catheter can help but it will not cure the disease کیمو drug جو ہمارے پاس ہے اس کو catheter کے ذریعے liver میں پہنچ آیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس liver کا cancer اس کو treat کیا جاتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس full cure نہیں کرتا radiation therapy in the area of cancer may also be helpful اور کہتے ہیں radiation therapy ہمارے پاس helpful ہوتی ہے کہ surgery کے ذریعے ہم liver کو means damage part جو تھوڑا بچا کچھ پا ہوتے اس کو ریڈیشن therapy ہم set کر سکتے ہیں اس میں complication کیا ہو جاتے ہیں gastro intestinal bleeding جی آئی ٹریک میں بلیڈنگ ہوتی ہیں ظاہری بات ہیں کہ یہ جی آئی ٹریک کا ایک حصہ ہیں اپنا کام کرنا ہی رہا cancer میں bleeding ہوتی ہیں liver failure liver cancer ہو گئے تو liver کا function ختم ہو جاتے ہیں spread to nearby organ liver cancer nearby intestine stomach وغیرہ spread ہو سکتا ہے tumor rupture اگر یہ زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے rupture 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 ہو سکتا ہے bone marrow damage bone marrow کی liver ہمارے پاس vertebral column کے نزدیک ہیں spinal card کے نزدیک ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس bone marrow damage ہو سکتا ہے constipation اس کے ساتھ ہوگی diarrhea ہوگا کیونکہ g-trick disorder digestion وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے liver lipids وغیرہ اس سب کی جو ہیں اس کے tor port میں لیور کام کرتا ہی اس کی نزدیک کام کرتے ہیں چونکہ لیور cancer ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے g-trick effect ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے constipation بھی ہوگی اور diarrhea بھی ہو سکتا ہے hair last کی cancer ہے اور cancer میں آپ لوگ پتے ہیں کہ cancer میں کیمو تیراپی drugs کا ایک main side ہو سکتا ہیں کہ آپ کا liver کم زور ہیں اس کی وجہ سے آپ کو effect ہوتا ہیں اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے آپ کا immune system busy ہے تو means micro organism کو موقع مل جاتا ہیں اور وہ کہہ کرتے ہیں infection produce کرتے ہیں nursing diagnose کیا ہیں activity intolerance related to fatigue and malaise means آپ fatigue feel کرتے ہیں تکی ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ activity وغیرہ perform نہیں کر سکتے تکی آپ اس طرح ہوتے ہیں دیکھو liver جو ہمارے پاس protein lipids ان کی metabolism میں help کرتا ہیں اور liver کو kitchen of the cell بھی کہتے ہیں تو دیجیشن آپ کی absorption یہ چیزیں آپ کی نہیں ہوتی تو آپ fatigue feel کرتے ہو imbalance nutrition related to abdominal distension anorexia کیونکہ abdominal problem آپ کھاتے نہیں اگر کھاتے تو ان کی absorption نہیں ہوتی تو اس لئے آپ جو nutritional level ہے وہ آپ کا imbalance ہو جاتا ہے impared skin integrity related to genders and edema دیکھو اس کے ساتھ آپ کو edema ہو سکتا ہے means swell up آپ کی body جو swell up ہو جاتی ہیں اور genders کی وجہ سے تو اس آپ جنڈس کی وجہ سے اس کا color خراب ہو جاتا ہے high risk for injury related to elder clotting mechanism اس سے آپ کا جو clotting mechanism چونکہ liver کام نہیں کرنا تو یہ جو protein ہے جو clotting میں help کرتے ہیں اس میں کم ہی آجاتی ہیں تو آپ کا blood clot نہیں ہوتا اس لئے bleeding کا خطرہ جو زیادہ ہو جاتا ہیں آپ چھوٹے فال کے ساتھ آپ انجر ہو سکتے ہیں اور اگر انجر ہو گئے تو bleeding stop نہیں ہوگی disturb body image sexual dysfunction and role function آپ باڈی مجھے disturb ہو جاتے ہیں چونکہ آپ باڈی مجھے یلوش ہو جاتے ہیں mentally آپ دپریس ہو جاتے ہیں sexual dysfunction آپ sexually function نہیں ہوتے آپ کا جو رول ہوتے وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس واجہ سے آپ باڈی مجھے آپ کا disturb ہو جاتے ہیں chronic pain ریلیٹر in large tender liver and ascites آپ کا liver کیونکہ swell up ہو چکا ہوا ہیں وہ tender ہوتا ہے اب اس کو دھوڑا سا دبانے سے آپ کو pain ہوتا ہے اور یہ chronic pain ہوتا ہیں ineffective breathing related to restriction of thoracic exertion secondary to ascites and abdominal distension breathing pattern آپ کا خراب ہو جاتا ہے کیوں آپ نے ایک چیز note کی ہوئی ہے کہ male female female I think so maybe اس میں مجھے ایک تڑی confusion ہے کہ breathing کے دوران means abdominal muscle use کرتے ہے اور تو اگر اپ abdomen swell ہو چکا ہے liver جو ہے وہ swell ہو چکا ہے liver ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے آپ breathing pattern جو وہ آپ effect ہو جاتا ہے breathing آپ صحیح طریقے سے نہیں لے دیں nursing رہے ڈائیٹ اس طرح دیں جس میں salt کم ہو fluid کم ہو protein کم ہو کیوں 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 کہ اگر اس کو protein food دیتے ہیں liver کام کر نہیں رہا تو over burden ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ fluid already ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا سائٹیز ہو چکی ہیں تو آپ fluid کرتا ہے اور جب پاسیبل آپ کے پاس ہو جب پیشن کو پرابلم نہ ہو تاکہ وینس ریٹرن وہ سہی ہو اس کے برین ہرڈ کی طرف بلڈ فلو سہی آئے اور دوسرا ایڈیما نہ ہو پیشن کی فیور کو آپ نے ڈاؤن رکھ نا ہے ترن پیشن فریکونٹلی اگر اس کی سرجی ہونی ہے تو آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے آپ نے اس کو پوزیشن وغیرہ چینج کرنا یہ سب چیز جو ہیں یہ نرث کا کام ہے انٹرون پروائی کمپریہنس کیر ایموشنل ایسسسٹنس ایموشنل آپ اسے گائیڈ کرے کانسل کرے کمپریہنس اس کو کمپریہنس کیر دے منیٹر دی پیشنٹ فر فلویڈ ریٹینشن اور اسیسٹیز وغیرہ کیلئے بھی آپ اسے منیٹر کرے کہ آیا وہ جتنا فلویڈ لے رہا ہیں اتنا وہ آؤٹ کر رہا ہیں یا نہیں اس کی فلویڈ کی ریٹینشن ہوتی ہے اگر ہوتی تو کتنی ہوتی اور اسیٹیز کیلئے آپ چیک کریں اسیٹیز جب ہمارے پاس لیور کے ساتھ جو پورشن اس میں فلویڈ اکمولیٹ ہو جائے تو اسی اسی اسیٹیز کہتے ہیں منیٹر ریسپائیریٹری فانکشن آپ منیٹر کریں ایکسپلین دی ٹریٹمن ٹو دی پیشنٹ جو بھی ٹریٹمن آپ دے رہے ہیں یا اس کا پیشنٹ کا ہونا ہے وہ سب کچھ آپ پیشنٹ کو بھی ایکسپلین کرنا ہے اور اس کے فیملی کو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کے ایڈورس ایفیکٹ کیا ہیں مثال کے طور پر اگر اس کی کیمو تیرابی کر رہے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ہیئر فال ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے سے پیشنٹ کو بتانا ہوگا کہ اس کے ساتھ آپ کی ہیئر فال ہوگی یہ ایڈورس ایفیکٹ ہیں ڈرگ کا تو یہ ریفرنس ہے آج کا امارا ٹاپک آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم وغیرہ ہو تو کمیٹ یا ایمیل کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھینک یو